دوستو کورنا وائرس کتنا خطرناک ہے یہ تو آپ سبھی کو پتا چل ہی گیا ہوگا اور یہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وائرس کا علاج ابھی تک نہیں مل پایا ہے جو اس بیماری کو اور بھی جاتا خطرناک بنا دیتا ہے تو اب آپ کے من میں ایک سوال تو جرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر اس وائرس کا علاج نہیں ملا ہے تو پھر کیسے کورنا وائرس پیشن ٹھیک ہو رہے ہیں تو ان سب باتوں کا جواب تو اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا ہی اور بھگوان نہ کرے کہ اگر آپ اس وائرس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کس طریقے سے اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ بھی جان لے تاکہ یہ آپ کے لئے رکشہ کا وچکہ کام کرے تو دوستو جدہ جانکاری کے لئے ویڈیو دیکھتے رہیے دوستو اس سمیں انٹرنیٹ پر کافی جھوٹی کبریں فیل رہی ہے اور ڈوکٹرز اور اسپیشلیسٹ کی پشتی کے بھی نہیں ہزاروں پائے کورنا وائرس کے بتائے جا رہے ہیں جیسے گرم پانی اور گرین ٹی پینا اور گلوے کا کھٹا پینا تاکہ کورنا وائرس نہ ہو اسی کے ساتھ کچھ کچھ کبریں یہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اگر ہمارا ایمونیٹری سسٹم سٹرونگ ہوگا تو ہمیں کورنا وائرس نہیں ہوگا ایسے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو پرمانی خبروں کے آدھار پر بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے کورنا وائرس پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں اور آپ کو ایسا کیا کرنا یا کھانا چاہیے تاکہ آپ اس وائرس سے خود کو سرکشت رکھ سکیں دوستو کسی بھی بیماری کا علاج ہماری شریر میں دو طریقے سے ہو سکتا ہے پہلا تو ایکسٹرنلی کسی میڈیسین یا ویکسین دوارہ اور دوسرا علاج ہمارا شریر خود انٹرنلی کرتا ہے ہمارے شریر میں بیماری اور وائرس سے لڑنے کی شمتہ ہوتی ہے جسے روک پر تیرودک شمتہ کہتے ہیں دوستو کورنا وائرس کا علاج بھی ہمارا شریر خود کر سکتا ہے لیکن سبھی کیسے میں یہ اس لیے پوسیبل نہیں ہو پاتا کیونکہ سب کی روک پر تیرودک شمتہ الگ الگ ہوتی ہے دوستو اگر کسی ویکتی کی روک پر تیرودک شمتہ مطلب کی ایمیونیٹی سسٹم سٹرونگ ہے تو ویکتی بیمار کم پڑتا ہے اور اگر کوئی وائرس اس کے شریر میں پرویش کر جاتا ہے تو اس کے شریر کی کوششکائیں اس وائرس کو ختم کر دیتی ہے اور ویکتی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو کورونا وائرس کے کیس میں بھی یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کورونا وائرس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں مل پایا ہے اور نہ ہی اس کی ویکسین تیار ہوئی ہے پھر بھی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں پورے ویشو میں اگر بات کرے ٹوٹل کیسز کی تو چھ لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ کیسز کورونا وائرس کے آ چکے ہیں اور اس میں سے بھی ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ ٹھیک ہو چکے ہیں وہی بھارت کی بات کرے تو بھارت میں ٹوٹل کیسز ایک ہزار سے زیادہ آ چکے ہیں جس میں سے پچیاسی سے بھی زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں تو یہ جان کر آپ کے من میں ایک سوال تو جرور آ رہا ہوگا کہ بینا علاج ملے لوگ آخر ٹھیک کیسے ہو گئے تو اس کا جواب ہے ایمینٹی سسٹم کا سٹرونگ ہونا دوستو یہ بلکل پرمانی خبر ہے کیونکہ بی بی سی نیوز کے اکورڈنگ اورشٹیلیا کے بیگیانی کو نے دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے اس بات کی پہچان کر لی ہے کہ مانو کی روپر تیرودکشمتہ کورونا وائرس کا مقابلہ کیسے کرتی ہے اور اس شود کو نیچر میڈیسین جنرل میں پرکاشت بھی کیا گیا ہے اس شود کا مقصد یہ تھا کہ ان کوشکہوں کا پتہ لگانا جو کورونا وائرس کو ٹک کر دے رہی ہے اور اس سے ویکسین تیار کرنے میں بھی مدد ملے گی تو اس کا مطلب ہمارے شریر کی کوشکہیں جو کورونا وائرس کو ختم کرتی ہے انہی کی مدد سے ویکسین تیار کرنا اب آپ کہیں گے کہ ہمارا شریر ہی اس وائرس کو مار دیتا ہے تو ہمیں ویکسین تیار کرنے کی کیا جررت اور لوگ کیوں مر رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سبھی کی روک پرتی رودک شمتہ ایک جیسی نہیں ہوتی بڑے بوڑے اور بچوں میں یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے دوستو جن کا ایمیون سسٹم اچھا ہوتا ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جن کا کمزور ہوتا ہے انہیں ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور ان کی موت بھی ہو سکتی ہے دوستو چھوٹی موٹی بیماری میں تو ہمارا شریر جلدی ریکاوری کر لیتا ہے لیکن یہ کورونا وائرس تھوڑا خطرناک ہے اس سے لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں تو وہیں مر بھی رہے ہیں کیونکہ یہ جروری نہیں کہ سبھی کی بوڑی اس کے لیے تیار ہو اس لیے سبھی کو ساوڑان رہنے کو کہا جا رہا ہے دوستو اسی ایمیون سسٹم کے تتھے کو ثابت کرتا ہے نویڈا کا راج کی ایوروگیان سنستان جہاں کورونا وائرس کے دو مریجوں کو ٹھیک کر کر گھر بیز دیا گیا ہے یہاں کے ڈاکٹرز نے مریجوں کو سامنے دوائی کے ساتھ گرم پانی، سپیشل ڈائٹ اور موٹیویشن دے کر پوری طریقے سے ٹھیک کر دیا ہے یہاں مریجوں کو ہیلدی ڈائٹ میں ہری سبجیاں دال، لوکی اور تورے کھلائی گئی اور وہیں تھنڈے پانی، چاول، دہی جیسی چیزوں سے دور بھی رکھا گیا اسی کے ساتھ فل میں پپیتا اور سیو بھی کھلایا گیا دوستو آشٹیلیا کی ریسرچ اور نویڈا میں کورونا وائرس مریجوں کا ٹھیک ہونا یہ دو اتنے بڑے اگزامپل ہے جو ساب بتا رہے ہیں کہ ہم صرف اچھا ہیلدی کھانا کھا کر اور ڈیلی ایکسرسائز کر کر ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ بنا سکتے ہیں جس سے اس بیماری سے لڑنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملنے والی ہے تو دوستو انٹرنیٹ پر فیلی کچھ خبریں فیک ہو سکتی ہے لیکن سب ہی نہیں اگر کوئی ایسی خبر آپ کو ملتی ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھے طریقے بتاتی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جسے کھانے یا پینے سے آپ کی ہیلتھ پر پوجیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے تو اسے اپنانے میں کیا برائی ہے جیسے گرم پانی گلوے کا کارڈا یا گرین ٹی پینا ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہے تو دوستو اپنی ہیلتھ کو اچھی کرنے کے لیے گھر سے ہی کوشش کرتے رہیں اور اگر آپ بیمار ہوتے ہیں یا پھر کورونا وائرس کے لکشن آپ کو دیکھتے ہیں تو اس میں لاپروہی نہ بڑھتے اور جل سے جل دوکٹر سے کونٹیکٹ کریں تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ ایسا ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں دنیا بات